اگر چیلی کے ساحل پر پیسیفک اوشن کے اندر دنیا کے آر پار سراخ کریں تو دنیا کی دوسری سراخ بھی پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گی نظرین دنیا میں اس وقت ٹوٹل پانچ اوشن ہے جبکہ پانچ اوشن میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کلایا جاتا ہے یہ اوشن ٹوٹل ایک سو پینٹسٹھ میلین سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے آپ کو یہ جانبات کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ ہی ایک سو اٹالیس میلین سکوئر کلومیٹر پر ہے تو یہ نہیں پیسیفک اوشن اکیلہ ہی پوری دنیا کی خوشکی سے بھی زیادہ ہے سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس اوشن میں صرف چند ہی آئیلنڈ ہیں اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اس اوشن میں ایک ڈاٹ کے برابر دکھائی دیتے ہیں اور یہ وہ آئیلنڈ ہے جن پر کسی نے آج تک قدم تک نہیں رکھا اور اگر کوئی شبک اس اوشن میں گم جائے تو اس کو ڈوننا کا چانس لگ بگنا ممکن ہے آج ہم آپ کو اسی سٹوری بتائیں گے کہ ایک شخص نے اسی اوشن میں کس طریقے سے چار سو اٹیس دن گزاری یعنی کہ فور تھرٹی ایٹ ڈیس تک وہ اس اوشن میں گم گیا تھا اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا کہ یہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں بنا سکتا سمندر میں اکیلے وقت گزارنے کا یہ ریکارڈ سویلڈا کے پاس ہے جس کے سمندر میں پورے فور تھرٹی ایٹ ڈیس گزارے وہ بھی اپنی چھوٹی سی سات ویٹ کے بوٹ کے اندر یہاں یہ بھی سوال ہے کہ آخر یہ آدمی اتنے خوفناک سمندر میں اکیلہ کیسے زندہ رہا اور یہ سمندر میں گیا کیوں تھا یہاں یہ بات ہے دو ہزار بارہ کی جب میکسی کو کے ایک چھوٹے سے گاؤن کوسٹا میں ایک شخص رہتا تھا جو اس وقت چھتے سال کا تھا سویلڈا ایک ایک ایکسپرٹ فشمین تھا سترہ نومبر کوئی اپنے ایک دوست کے ساتھ فشنگ کے لیے سمندر میں گیا اس وقت سویلڈا کی بوٹ میں صرف ایک ریفریجلیٹر جس میں وہ مچنیاں سٹور کرتا تھا ایک مچنیوں کا جار اور ایک چھوٹا ریڈیو تھا کیونکہ ان کا ارادہ صرف تیس گھنٹے سمندر میں گزارنے کا تھا دورانے سفر سویلڈا کو خطرناک سمندری توفان سے اس کا ٹکرا ہو گیا پوری رفتار سے وہ ساحل کی طرف دوڑے اس خطرناک سمندری توفان کو دیکھتے ہوئے لیکن صرف بیس کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا سویلڈا کو وہاں سے اپنا گاؤں دیکھ رہا تھا لیکن شاید اس کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی سویلڈا نے اپنے جھوٹے ریڈیو کی مدد سے اپنے باس کو اپنی لوکیشن بھیجی اور ساتھ مدد کا انتظار کرنے لگے لیکن وہ ریڈیو کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا یہ لوگ اور شاک میں چلے گئے جب ایک اور طوفان آیا اور ان کو واپس سمندر کی طرف دکھرنا شروع کر لیا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا سویلڈا کے باس نے ایک اندادی بورڈ بھی بیجی لیکن ان کو سمندر میں ڈھونا ناممکن ہو گیا تھا اس حادثے کوب چھین سات دن گزر چکے تھے لیکن سویلڈا کی بورڈ کہیں دنظر نہیں آئی اور وہ اپنی ہی گاؤں سے چار سو پچاس کلومیٹر سمندر کے اندر گم چکا تھا سمندر کے اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سب طرف پانی ہی پانی تھا اور ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ سگنل دے سکتے اور اپنی مدد کے لئے کسی کو بلا سکتے خوراک کے لئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بورڈ پر آ کر بیٹھتے تھے اور آس پاس کی مچھلوں کو پکڑ کر کچھا ہی کھانا شروع کر دیا دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں سمندر کا کھارا پانی پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے اس لئے وہ بارش کا انتظار کر رہا تھے اور بارش کا پانی کو سٹور کر کے ہی اپنی پیاس بجھا دیتے لیکن اگر کہیں کہیں دن تک بارش نہ ہوتی تھی تو یہ اسی مچھلیوں کا خون پیتے تھے اور اپنی پیاس بجھا دیتے جس ٹارچر سے وہ گزر رہے تھے وہ سوچنا بھی مشکل ہے آخر کار سوولڈا کا ساتھی یہ ٹارچر بھرداشت نہ کر سکا اور تقریباً چار مند کے بعد اس نے اسی سمندر میں چھلانے لگا کر خودکشی کر دی سوولڈا ایک سمندر کے جس حصے میں موجود تھا وہاں سے کارگو شپس بھی نہیں گزرتے تھے سوولڈا اپنی موت دوست کی موت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ پریشان رہنے لگا سوولڈا کو دور سمندر میں ایک دن ایک کارگو شپ دکھائی دی پچھلے چھ مہینوں میں اس کی یہ پہلی امید تھی لیکن اس امید پر بھی پانی پھر گیا جب کارگو کو وہ چھوٹی سی بورٹ بلکل بھی نہ دکھائی دی اور وہ اس کو بار کر کر چلی گئی اب سوولڈا کو اس سمبھمنام سمندر کے اندر گیارہ مہینے گزر چکے تھے کچھ مہینوں بعد سوولڈا کو اپنی بورٹ کے آسپاس ناریل دکھنا شروع ہو گئے سوولڈا کو یقین ہو گیا تھا کہ کہیں قریب کوئی آئیلنڈ موجود ہے سوولڈا اپنی جان پہنچا کر اس آئیلنڈ پر پہنچا اور وہاں اس کی ملاقات ایک لوکل سے ہوئی یہ آئیلنڈ ایبول تھا اور پتہ لگا کہ سوولڈا اس وقت اپنے گھر سے گیارہ ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو اس لوکل نے امدادی ٹیم کو وہاں پر بلایا اور سوولڈا کو واپس اپنے گھر پہنچا ہے لیکن اس کے اوپر ایک اور مصیبت آن کھڑ ہوئی کہ جب سوولڈا اپنے گھر پہنچا تو اس پر یو ایس کی گرمنڈ نے الزام لگایا کہ اس نے اپنی دوست کا قتل کیا اور اس کے اوپر ایک میڈین ڈالر کا جرمانہ لگا دیا ہیا دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا